اسلام علیکم اسلامباد پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کی مزبان اکرال لیاقت جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکب میں لال حویلی موجود ہے جسے ایک بار پھر سے سیل کر دیا گیا ہے مطروقہ وقف املاق کی جانب سے دی وان فیفٹی ایٹ جنٹس جو کہ چھے جنٹس سے ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اگر ہم اس کی تفصیلات کی بات کرتے ہیں تو صبح چھے بجے کا وقت دیا گیا تھا مطروقہ وقف املاق کی طرح سے کہ صبح چھے بجے لال حویل کو سیل کیا جائے گا لیکن ناظرین اکرام یہاں پر تمام میڈیا موجود تھا یہاں پر راول پنڈی کی تمام پولیس موجود اس کے علاوہ ایف آئی اے کی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچ چکی تھی لیکن جو مطروقہ وقف املاق کی ٹیم تھی وہ چھے بج کے پنتالیس منٹ پر یہاں پر پہنچی اور اس کو لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے اگر لال حویلی کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو صدیوں سے سیاسی محور رہنے والا لال حویلی جو مرک حویلی کو اس کو بند کر دیا گیا ہے اگر ہم اس کی پیچھے تاریخ کی بات کرتے ہیں تو جنوری دوہزار تیس میں بھی اس کو سیل کیا گیا تھا اور اس وقت یہاں پر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب خود موجود تھے جس وقت اس کو سیل کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ حویلی کسی کے باپ کی نہیں ہے اگر قانونی طور پر اس میں کوئی بھی بات چیت ہے تو ہم قانونی طریقے سے اس کو قانون کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے لیکن اس وقت پچھلے چار دنوں سے جو ہیں شیخ رشید صاح بھی یہاں پر موجود نہیں ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور یہاں پر اگر ہم کسی قسم کی مضامت کی بات کریں تو کسی قسم کی مضامت بھی سامنے نہیں آئی صبح چھے بچ کے پندالیس منٹ پر ایڈمنیسٹریٹیو آسف خان کی طرف سے اس کو سیل آؤٹ کر دیا گیا تھا اور اس وقت یہ جو ملکیت ہے جو مطروقہ وقف املاک کی ہے اگر میرا کیمرومین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت مطروقہ وقف املاک کی طرف سے جو ہے وہ سیکیورٹی بھی تائنات کر دی گئی ہے اور یہ اس بات کو کو ریالائز کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ پراؤپٹی جو ہے اس وقت مطروقہ وقف املاک کی ہے اور اس پراؤپٹی کی ملکیت انہی کے پاس آتی ہے یہ اگر بینر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ بینر بھی ڈپٹی ایڈمنیسٹریٹر کی طرف سے جو ہے چپسا گھر دیا گیا یہاں پر کہ یہاں پر یہ جو تمام ملکیت ہے اور اس کے خلاف اگر کسی نے کسی قسم کی مداخلت کی کوشش کی یا کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کوشش کی گئی تو قانونی کاروائی کو عمل میں ل آتے ہوئے اس کے خلاف ای آر کر دی جائے گی یہ وہ دروازہ ہے ناظرین اکرام جو کے ایک مین دروازہ ہے لال حریفیلی کو پر جانے والا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی سیل آؤٹ کر دیا گیا ہے اور یہ مین راستہ تھا جو کہ لال حریفیلی کو جاتا تھا اور یہی پر شیخ حریف صاحب جو ہیں اپنے سیاسی سرگرمیوں کو سرانجام دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب بات یہ ہے کہ چار دن سے شیخ حریف صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر ان کے ب بیان آیا انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا تو نوٹس کی بھی بات کریں تو چھ ستمبر کا ایک نوٹس بھی یہاں پر چپسا کیا گیا ہے کہ چھ ستمبر کو ایک نوٹس دیا گیا تھا نوٹس پر نوٹس نہیں دیا گیا لیکن ایک نوٹس جہاں پر موجود ہے تو اب اس کے علاوہ یہاں پر کیا کیا تفصیلات ہوں گی ہم آپ کو وقتاً بتاتے رہیں گے مجھے نہیں جہازت اللہ نکبان